اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک دم نئے طریقے سے چکن ٹککہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے آپ چکن ٹککہ بنا لیں گے تو آپ پرانی سارے طریقے بھول جائیں گے یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن کا تیار ہوتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں آدھا کپ یعنی کی ایک سپچے سیمل کے قریب پانی ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے نمک اور ایک ٹی سپون لہسو ندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے تین سے چار ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے یا پھر جتنا تیکھ آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ ہری مرچ ڈال سکتے ہیں ملا دیں گے اس کو اور اب اس میں آدھا کلو گرام ڈال دیں گے بونلس چکن میں تھائیس کے پیسز یوز کر رہی ہوں کیونکہ تھائیس کے پیسز میں جو تکہ ہوتا ہے نا بہت ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور مویس سے ہوتا ہے ایک دم جوسی سے ہوتا ہے لیکن آپ بریسٹ کے پیسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خوب اچھے سے اس کو ملا دیں گے اور ہائی فلیم پر اس میں ایک اوبالہ نہیں دیں گے جب اس میں اوبالہ جائے گے اس کو ڈھک دیں گے اور لو فلیم پر تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے کیونکہ بونلس چکن ہے بہت جلدی کل جائے گا تو 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہائی فلیم پر جتنا بھی ایکسٹر پائن دیکھ رہا ہے آپ کو ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی فلیم پر میں نے اس کا سارا پائن ڈرائے کر لیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو یا تو لو کر دیں گے یا پھر بند کر دیں گے اب اس میں چیز کیوبز ڈالیں گے پروسیس چیز یوز کر رہی ہوں امول کی چیز کا استعمال کیا میں نے دو کیوبز یوز کیے ہیں چیز ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا چیکن تککہ کا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں بس اس کو اتنا مکس کریں گے کہ چیز میلٹ ہو جائے اور چیکن میں لپٹ جائے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ادھر ہمیں ایک مکسٹر تیار کر لینا ہے ایک چوتھائی کب دہی لیں گے عشانہ کے اوپر 15-20 منٹ کلی رکھ دیں گے اور جب یہ اکتم گھاڑا سا ہو جائے گا اس کا پائیں نکل جائے گا اس کو بول میں ڈال دیں گے ساتھ میں دو ٹیبل اسپون اس میں فرش کریم بھی ڈال دیں گے اور بہت ہلکے فلکے سے اس میں مسالے جائیں گے آدھا چھوٹا چمش نمک آدھا چھوٹا چمش کالی میرش کا پاورڈر آدھا چھوٹا چمش گرم مسالے کا پاورڈر اور اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے کے ساتھ اس میں بائنڈنگ کے لیے کارن فراؤر ڈالیں گے بہت تھوڑا سا جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون اور بس اس کو خوب اچھے سے ملا دیں گے تو یہ ہمارا ایک دم ایون سا سموز سا بیٹر بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہمارا جو چکن تھنڈا ہو چکے نا وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور خوب اچھے سے اس کی مکسنگ کر دینا ہے اس طرح سے ملانا ہے کہ جتنا ہی مسالہ ہے چکن میں خوب اچھے سے لپٹ جائے اب اس کو ڈھک کر کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے میانیشن کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹہ سفیشنٹ ہے لیکن آپ چاہے تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ دیجے گا زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اب ہم اس کیور لے لیں گے جس کو میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اور بس پانی میں سے میں نے نکال لیے سکیور اور ایک ایک جو چکن کی بوٹی ہے اس طرح سے اس میں آرینج کر دیں گے تین سے چار بوٹی یا چار سے پانچ بوٹی ایک ایک سکیور میں ہم آرینج کریں گے تو اس طرح سے چکن کے سبھی پیسز کو میں نے سکیور میں پیرو کر رکھ دیا ہے اب ہمیں اس کی کوکنگ کرنی ہے کیونکہ ہم نے چکن کو ہنڈر پرسنٹ پکا لیا ہے ہمارا چکن ایک دم پکاوا ہے صرف یہ جو مسالہ ہم نے لگایا ہے اس کو ہمیں ہلکا پھلکا پکانا ہے تو ایک پین کے اندر بہت تھوڑا سا تیل لے لیں گے ایک ٹی سپون کے قریب تیل کو بینے سپریڈ کر لیا ہے بیسے اس ڈش کو آپ بغیر تیل کے بھی بنا سکتے ہیں اب ہمیں چکن اس کے پر ارینج کر دینا ہے اور بس دو تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تیس تیس چاریس چاریس سکن کے بعد اس کی سائٹس کو بدل دینا ہے آپ دیکھیں کہ تین چائم نٹ میں جو مسالہ ہے وہ اچھے سے چکن پر لپٹ جائے گا فکس ہو جائے گا ہلکا پھلکا اوپر سے آپ چاہیں تو تیل لگا لیں یا پھر آپ اس کو بغیر تیل کے بھی بنا سکتے ہیں بلکل بھی تیل یوز نہیں کریں گے تب بھی یہ ٹک کا بہت اچھے بنتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ خوب اچھے سے فرم ہو چکا ہے چکن پر بس دو تین منٹی میں نے اس کو پکایا ہے اب ہمیں اس کو ڈریکٹلی گیس فلیم پر اس سرہ سے پکانا ہے جس سے بہت اچھی سموکی سی خوشبو آئے گی بہت ٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے اور جو مسالہ ہے وہ خوب اچھے سے چکن پر لپٹ جاتا ہے کوٹ ہو جاتا ہے بلکل بھی اترتا نہیں ہے یہ دیکھے آپ دیکھ رہے ہیں خوب اچھے سے فرم ہو گیا مسالہ اور بس آپ نے دیکھا کتنا جھٹ پٹ سے ہمارا چکن کو کھو گیا اس ڈش میں جب ہم شروع میں ہی چکن کو کھوک کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ تو بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ ڈش بن کر تیار ہو جاتی ہے بس اگر آپ کے پاس کوک کیا ہوا چکن رکھا ہوئے شروع میں جو میتھٹ ہو اس طرح سے آپ کوک کر کر رکھ لیں اور جب آپ کے مہمان آ رہے ہیں تو آپ اس کو مسالے میں کوٹ کر کے مہمانوں کو صاحب کر سکتے ہیں تو خوب اچھے سے ہر طرف سے گھوماتے ہو آپ اس کو پکا لیجے گا اور جب اس طرح سے ایک اچھا سا کلر اسم آ جائے تو بس تب سمجھ لیجے کہ آپ کا چکن تکہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ اتنا زبادست بن کر تیار ہوتا ہے کہ بس آپ اس کو کھائیں گے تو بس آپ کے موں میں کھول جاتا ہے اتنا زبادست اس کا ٹیسٹ آتا ہے کہ ٹیسٹ اگر آپ اس کا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ریسپی کو لازمی بنانا ہوگا اور ایک بار بنا لیں گے تو پھر بار بار بنانا ہوگا اتنا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں I hope چکن تکہ کی آسان سی اور بہت ٹیسٹی سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائی کیجئے گا اس میتھرڈ سے اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کا چکن تکہ کیسا بنا اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا فیملی اور فرنس کے تھا شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز بینا سبسکرائب کی مجھائے گا تھانکس ور واجنگ دا ویڈیو اللہ حافظ